ہلو گائز ویلکم بیک تو ور چینل آج کی لیکچر میں ہم دسکس کرتے ہیں آرٹری آف دا انٹیریئر فیشل کمپارٹمنٹ آف دا لگ اوکے تو سب سے پہلے جو انٹیریئر فیشل کمپارٹمنٹ آف دی لگ میں مین جو میں آرٹری نظر آتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ٹیبیلیس انٹیریئر آرٹری اوکے ٹیبیلیس انٹیریئر آرٹری اب سب جانتے ہوں گے کہ جب فیمرل آرٹی پپلیٹل آرٹری میں کنوارٹ ہوتے ہیں تو پپلیٹل آرٹی فردران پپلیٹل مسل کے جو دسٹل انڈ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے دو برانچیں دیتی ہے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس انٹیریئر ٹیبیل آرٹری اور دوسری برانچ ہوتی ہے ہمارے پاس پسٹیریئر ٹیبیل آرٹی تو جو پسٹیریئر ٹیبیل آرٹی ہے وہ ہمارے پاس لگ کے پسٹیریئر کمپارٹمنٹ کو سپلائی دے رہی ہوتی ہے اور جو انٹیریئر ٹیبیل آرٹی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے انٹیریئر سائیڈ آف دی ٹیبیل اور جو لگ کی انٹیریئر فیشل کمپارٹمنٹ ہے اسے سپلائی دے رہی ہوتی ہے ٹیبیل آرٹری انٹیریئر کمپارٹمنٹ آف دی لگ اور دارسر سلفز آف دی فوٹ کو سپلائی دے رہی ہوتی ہے فران دی پپلیٹیل آرٹری اس کا اگر ساتھ دیکھیں تو یہ ٹیبیل وین جو ہے نا انٹیریئر ٹیبیل وین یہ اس کے طرح ٹریول کر رہی ہوتی ہے جب یہ انٹیریئر اسپیکٹ آف دی انکل جوائنٹ پر جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس دارسل پیڈیس آرٹری میں کنورٹ ہو جاتی ہے انٹیریئر اسپیکٹ آف دی انکل جوائنٹ پر جا کے یہ دارسل پیڈیس آرٹری میں کنورٹ ہو جاتی ہے اگر ہم اس کی کورس کی بات کریں تو جو انٹیریئر ٹیبیل آرٹری کا کورس ہے سٹارٹ ہوتا ہے دیسٹل انڈ آف دی پپلیٹل مسل سے تو دی ٹی بیا دا دیسٹل انڈ آف دی پپلیٹل مسل سے سٹارٹ ہوئی ٹی بیا کے طرف آئی اب یہ لیگ کے انٹیریر کمپارٹمنٹ میں کہاں سے آتی ہے جب پپلیٹل مسل کے دیسٹل پارٹ سے آگے فردر موو کرتی ہے تو انٹراشیس ممبرین جو کہ ٹی بیا اور فیبولا کے درمیان میں نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں وہاں سے پرس کرتی ہوئی ہمارے پاس لیگ کے انٹیریر کمپارٹمنٹ پہ آ جاتی ہے فردران یہ ڈیسینڈ کرتی ہے بیٹوین دا ٹی بیلیس انٹیریر اینڈ ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لانگس مسل یہ ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لانگس اور ٹی بیلیس انٹیریر مسل کے درمیان سے گزرتی ہوئی انٹیریر ایسپیکٹ پہ آتی ہے جب انٹیریر ایسپیکٹ آف دی اینکل پہ پہنچ جاتی ہے تو انٹیریر ایسپیکٹ آف دی اینکل پہ جا کے یہ другال پیلیس آرٹری میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو فردہ فورڈ ریجن کو سپلائی دے رہی ہوتی ہے اگر ہم اس کو پسٹیریر سائٹک کریں تو پسٹیریر سائٹ سے پپلیٹیل فوسم سے پپلیٹیل آرٹری آئی پپلیٹیل آرٹی جب پپلیٹل مسل کے پہ پہنچتی ہے تو یہ انٹیری ٹی بیل آرٹک ایک ٹرمینیشن برانچ دیتی ہے تو اس ٹرمینیشن برانچ جو ہے نا وہ فردران لیک کے انٹیریر کمپارٹمنٹ میں آ جاتی ہے کہاں سے آتی ہے بیٹوین دا ٹی بیا اینڈ فیبولا کے انٹیریر سوی برانچ ہوتی ہے اس میں سے گزرتی ہوئی ہے ہمارے پاس لیک کے انٹیریر کمپارٹمنٹ میں آ جاتی ہے جب انٹیریر کمپارٹمنٹ میں ایکل جوائنٹ کے انٹیریر اسپیکٹ پر انٹیریئر اسپیکٹ ہو گیا یہ ہمارے پاس یہاں پہ بنتا ہے انکل جوائنٹ تو اس کا انٹیریئر اسپیکٹ ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آکے دارسلس پیڈیس آرٹری میں کنونٹ ہو جاتی ہے یہ تھا کورس اباؤڈ دی انٹیریئر ٹی بیل آرٹری اب ہم بات کرتے ہیں اس کی برانچز کے حوالے سے تو انٹیریئر ٹی بیل آرٹری جو ہے نا اس کی فالونگ برانچز ہمیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے پسٹیریئر ٹی بیل ریکرانٹ آرٹری جو کہ پسٹیریئر اسپیکٹ کے مسلز کی طرف جا جاتی ہے انٹیریئر ٹی بیل ریکرانٹ آرٹری یہ انٹیریئر سائٹ کی مسلز کی طرف جا جاتی ہے مسکلور برانچز یہ جو ہمارے پاس لیک ریجن میں انٹیریئر فیشل کمپارٹمنٹ میں مسلز ہوتے ہیں جن میں سے تی بی لیس انٹیریئر ہو گیا ہمارے پاس ایکسٹینسر ڈیجیٹرال ملانکس ہو گیا جتنے میں ہمارے پاس ہے نا انٹیری کمپارٹمنٹ آف دی لگ کے مسئل ان کو سپلائی دے رہی ہوتی ہے ایک اور برانچ نکلتی ہے جو کہ انٹیریئر میڈیل میلولار آٹری جو کہ جو ہمارے پاس میڈیل میلولائی ہوتا ہے نا انٹیریئر اسپیکٹ کا اسے سپلائی دے رہی ہوتی ہے ایک برانچ جاتی ہے لیٹرل میڈولار آٹری جو کہ لیٹرل میلولائی جو ہے نا اسے سپلائی دے رہی ہوتی ہے اب جب انکل جوئنٹ کے انٹیریر اسپیکٹ پہ پہنچتی ہے تو اس کی ترمنیشن برانچ کس کی انٹیریر ٹیویل آرٹری کی ہمارے پاس دارسیلیس پیڈیس آرٹری بن جاتی ہے یہ اس کی برانچز سب سے پہلے پسٹیریر ٹیویل ریکرنٹ آرٹری انٹیریر ٹیویل ریکرنٹ آرٹری مسکولر برانچ انٹیریر میڈیل میلولار آرٹری انٹیریر لیٹرل میلولار آرٹری اور لاسٹ ون اس کی تیرمنیشن بران جو ہوتی ہے وہ مرپاس ہوتی ہے دارسلہ سپیڈیس آرٹری اب ہم اس کی کلینیکل سگنیفیکنس دیکھتے ہیں کہ جو انٹیریہ ٹیبل آرٹی ہے اس کی کلینیکل امپورٹنس کیا ہے ایز یو نو کہ آرٹری جو ہے نا پاس کرتی ہیں میڈیل ٹو دا فیبولر نیک جب یہ فیبولر بون کی نیک سے کراس کرتی ہے تو یہاں پہ اس کا جو چانسز ہوتا ہے ڈیمیج کے یہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جب فیبولر کی نیک کے انجری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو انٹیریہ ٹیبل آرٹی ہے اس کی ڈیمیج ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور دوسری جب ٹیبل اسٹیوٹومی کی جاتی ہے اسٹیوٹومی کے دوران بھی اسٹیوٹومی ایک سرجیکل پرانسس ہوتا ہے جس میں بونز کو جڑا جاتا ہے جب اسٹیوٹومی آف ٹیبل بون ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی چانسز ہوتی ہیں اس آرٹی کے ڈیمیج ہونے کے اگر یہ ڈیمیج ہو گئی تو ہمارے پاس جو ہے نا انٹیریہ کمپارٹمنٹ آف لیگ اور فوٹ کے ڈارسل ایسپیکٹ کو سپلائی رک جائے گی جب یہ سپلائی رک گئی تو کمپلیکیشن ہوں گی یہ تھی جنرل سی ڈسکرپشن آباؤٹ ڈی انٹیریہ ٹیبل آٹری جو کہ انٹیریہ فیشل کمپارٹمنٹ آف لیگ میں سب سے مین ہوتی ہے آئی ہوپ سو کہ لیکچر پسند آئے گا لیکچر پسند ہے تو لائک کیجئے کومنٹ بھی کیجئے اور اپنے فرینڈز سے شیئر کے جا کر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے